اسلام علیکم آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے موبائل میں اس طرح کا ایرر شو اس کو آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یہ موسٹلی اسن کیسز میں آتے ہیں جب آپ کسٹم رامز انسٹرال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنا او ای ایم یعنی بوٹ لوڈر لگ کر دیتے ہیں بینہ ساپٹوئر کے well یہ موسٹلی کیسز میں آپ کمانڈ لائن میں جائیں گے بوٹ لوڈر آن کر کے تو آپ نے لکھنا ہے فاس بوٹ او ای ایم انلوک ان کیس آپ کا انلوک ہو جاتا ہے تو آپ کا ایزلی آپ اپنا موبائل ٹھیک کر سکتے ہیں ان کیس آپ کا انلوک نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس کو سالف کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اگر یوٹیوب میں موسٹلی ویڈیوز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیٹھ ساپٹوئر لیں آپ ہمارے سے سرویس لیں پیٹھ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں بلکل سمپل طریقہ فری آف کاسٹ آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں سو میں سب سے پہلے اس کو بوٹ لوڈر بوٹ فاس بوٹ موڈ میں آن کرتا ہوں فون کو تو فاس بوٹ موڈ جو ہوتا ہے آپ اپنے مطابق اپنے فون کا آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ فاس بوٹ موڈ میں آپ کیسے جا سکتے ہیں تو میں اس کو فاس بوٹ موڈ میں فوری لے کر آتا ہوں اب جیسے کہ میرے موبائل میں والیوم کی ڈاؤن اور پاور بٹن پریس کرتے ہیں تو ہم فاس بوٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آف کرتے ہیں فون کو اور دونوں بٹن ساتھ میں پریس کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے فاس بوٹ موڈ میں آگئے اب میں اس کو اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں میں نے اس کو اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو سوفوئر بھی بتاؤں گا کہ آپ یو ایس بی کے سارے سوفوئر میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہ آپ ڈرائیور ڈاؤن لوڈ کر لی گا تاکہ آپ کا موبائل کنیکٹ ہو جائے اب ہم کمپیوٹر سکرین کی جانب چلتے ہیں تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ کھول لینا ہے اپنا براوزر اس میں اپنے موبائل کا جو بھی موڈل ہوگا اس کا نام لکھنا ہے ایڈو لائٹ ڈرائیور ڈاؤن لوڈ اس کو جب ہم لوگ ڈاؤن لوڈ میں کریں گے تو یہاں سے ہم لوگ نیچے جائیں گے ہم دوبھر کول کم کا ڈرائیور 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 ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کو میں یہاں پہ ڈاؤن لوڈن میں لگا دیتا ہوں تو ہمارے ڈرائیور ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا ڈرائیور ہے جو آپ کو ڈسٹرول کرنا ہوگا حسنوصہ صاحب کو سکتے ہیں یٹھیک میرے پیالی ہی اسٹرول ہوا ہے تو میں اس کو niٹ کروں گا دوسرا درائیور ہے colcom کا آپ اسی میاں سے کلک کر کے دانلوڈ اسٹرول کر سکتے ہیں اور تھرڈ بند ہے ADB ڈرائیور اس کو آپ کو اسٹرول کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ جائیں گے دیوائیس مینجر میں ہمارے پاس آپ آپ اپنے کے بعد اپنے کا مرى ہوں ایڈس ماس پہ جانے کے بات انڈرویڈ پھوڈ میں جانے کے بات آپ نے کہا پھر براس کرنا ہے اپنا درائیور یہاں پر دیکھیں ڈرائیورس ہیں یہاں پہ کرنا ہے ایڈی بئی میں گئے تو یہ جو آئے گی آئی ای ای ایڈ ایف والی پائل اوپن کرنا ہے اوک کرنا ہے ڈیکس ڈیکس تو یہ اس ٹال ہے ہی آپ پہ پر سپیارے گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں کہ وہ کیونکہ پہلے سے ہی ہمینے میں استرال تھا تو جو اس میں نے دوبارہ کر دیا۔ لیکن آپ اس سکتے ہیں تین درائیور کسی اور کمپنی کے لئے آپ نے باقی stripe سکتے ہیں کہ آپ نے تین روائیور کسی اور کمپنیا کا اطلب صرف کرنا ہے آپ کو یہ والا تو ڈرائیور کرنا ہے ٹیو دی لوڈر والا چاہے آپ کو کوئی بھی فون ہو باقی آپ کا فون کسی اور کمپنی کا اس کے نام سے آپ سرچ کریں وہ کالکم کا ڈرائیور آپ کو انسٹرال کرواتا ہے میڈیا ٹیک کا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے ایڈی بی ڈرائیور بھی آپ نے لازمی کرنا ہے آپ کو کوئی بھی فون ہو لیکن یہ والا اپشنل ہے اگر فون کوئی اور ہے تو آپ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں ڈرائیور اس کے نام کے مطابق تو ہم لوگ سکرین کی جانے پا گئے ہیں ہمیں اس کو موبائل کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی سٹاک روم کی ضرورت ہے سٹاک روم کے لیے میرا موبائل اس کا نام ہے می اے ٹو لائٹ تو میں اس کا سٹاک روم دیکھوں گا سٹاک روم ڈانلوڈ سٹاک روم میں گئے ہیں دیکھیں یہ لنک آرہا ہے تو اس کو لنک کو میں نے اوپن کر دیا اوپن کر دیا تو اس میں دیکھیں دو طرح کے آرہے ہیں ریکووری اور فاز بوٹ میں نے فاز بوٹ والا اپنا ڈانلوڈ کرنا ہے میں نے فاز بوٹ والے کو ڈانلوڈنگ میں لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں فل ٹروم کو میں نے یہاں سے ڈانلوڈ کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس پہلی ڈانلوڈ ہوا ہے تو میں اس کو ڈانلوڈ نہیں کروں گا آپ اس طرح کوئی سا بھی اپنا فون ہو ہواوے کا ہو اوپو کا ہو تو اس کا آپ نے موبائل کا نام لکھنا ہے ہواوے پی ٹوینٹی لائٹ تو آپ کو اس کے کسٹم جو روم ہے فائر ویر آپ کو مل جائے گی اگر میں بھر آن لڈ کروں گا تو یہ دیکھیں ہم دانلوڈ کر سکتے ہیں ہواوے کی بھی اوپو کی بھی کوئی نہ کوئی ویب سائٹ ہوگی میں نے چیک نہیں کیا ہے لیکن آپ ہر موبائل کی جو روم ہوتی اس ٹاک فائر ویر ہوتی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ وہ سوفوئر ہوتا ہے یعنی کہ سسٹم سوفوئر ہوتا ہے جو آپ کے موبائل میں افشلی چل رہا ہوتا ہے میں نے بیلی ڈاؤنلوڈ کیا ہے میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ تو اب ہم ایک ٹول کی جانب جائیں گے یہ فلیشنگ ٹول ہے جو آپ کا موبائل کو فلیش کر سکتا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں فلیش ٹول کو یہ میں آپ کو لنک میں دے دوں گا کہ آپ اس کو کیسے آپ یہ میں آپ کو پورا اس کو زیف فائل میں دال کے دے دوں گا تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اس کو لینے میں بیل یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے سیلیکٹ کرنا اپنے میں دیسی گلوبر ایمیج جو میری سٹاک فائل اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اب میں نے ریفرش کیا تو دیکھیں یہاں پہ میرا موبائل کنیکٹ ہوا آتا تو یہاں پہ وہ کنیکٹ آگیا میں اس کو فلیش کروں گا تو نہیں ہوگا آپ دیکھیں گا یہ فلیش نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا فاس بوٹ لوڈر ہے وہ لوگ ہے تو ان لوگ ہمارا ہونی رہا ان کیس موسٹی کیس میں ہو بھی جاتا ہے آپ نے پہلے چیک کرنا ہے کمانڈ لائن میں جاکے سی ایم ڈی یہاں پہ آپ نے جانا ہے سی ایم ڈی سرچ کرنا ہے سوری میرا کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے فاس بوٹ او ای ایم ان لوگ آپ نے سب سے پہلی یہ والی کمانڈ ڈال کے چیک کرنا ہے اگر آپ کا ان لوگ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ ڈیریکلی کر سکتے ہیں آپ کا یہ فلیش ٹول فلیش کر دے گا آپ کے فون کو اگر نہیں ہو رہا تو اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا فون ہوتا ہے اس میں بھوٹ لوڈر کا سٹوریج ہوتی ہے ایک پرائمیری سٹوریج ہوتی ہے ۔ اگر ہمنوں کو ہم نے اس کو دائریکلی دال کر رہتے ہیں باٹس کو ہم نے سیکائنڈری سٹوریج ہماری ہوتی ہے مطلب فرائمیری سٹوریج ہوتی ہے ۔ اس میں ہمارا ساپ ویر ایریکلی فاس بوٹ موڈ سے فلیش ہو جاتا ہے لیکن مجھے اپنا فلیش نہیں ہو رہا میرا فاس بود موڈ نہیں ہو رہا ہون یعنی انلاک نہیں ہو رہا تو مجھے اس کی سیکنڈری سٹوریج میں جانا پڑے گا تو سیکنڈری سٹوریج کے لیے ہمیں ایمرجنسی ڈانلوڈ لینگویج یوز کرنے ہوگی ای ڈی 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 ڈ موڈ ای ڈی ڈی ڈ موڈ آپ اس ویڈیو کو دیکھے گا ای ڈی ڈ موڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو ای ڈی ڈی ڈ موڈ میں لے جاتے ہیں ای ڈی ڈ کی کی بھی ہوتی ہیں اپ کی بھیل ہوتی بھی گھر سکتے کہ اپنے مووائل کو بیک سے کھول کے جو اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں اگر میں اپنے فون کے دیکھوں میں ای ڈو لائٹ اس کو ہم ٹیسٹ پوائنٹ لگتے ہیں ٹیسٹ پوائنٹ ہم اگر انکیس ہو ساکن mamm� بڑھر دیکھتے ہیں کار اسرائے کی کوئی کوئی کشک کیا ہے نکتے ہیں کہ میرے اولواؤز رواز نے ہم روست ہو bonito پر ایک ایسا نپ poss ساتھ کرنا آنیا مرانے ہیں مچ کم کام Schrانتے ہیں اچھ وہ پرHaAB کرنا ہے ایسا رہم دوس swami نبیل مطور روبری تو ویل اب یہاں سے میں اپنے کیمری کی جانب جاتا ہوں وہاں سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کس طرح ایڈیل موڈ میں جا سکتے ہیں تو کسی طرح میں نے اپنے فون کے بیک کور کو کھول لیا ہے تو اس کی اگر ہم لوگ دیکھیں بیک موڈ تو یہ ہے اس کے ایڈیل جو اس کے ٹیس پوائنٹ ہے ہمارے یہ ہے ان دونوں کو ہم نے کنیکٹ کر کے رکھنا ہے اور اپنا یو ایس بی کیبل لگانا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ میں سے اس کیبل کو تھوڑا سا ریموف کر دوں گا تاکہ یہ کنیکٹ نہ ہو رہا ہو اور اپنے اس موبائل میں یہاں پہ کیبل لگا دوں گا تو میں تھوڑا سا اس کو کیبل کو پہلے لگا دوں دیکھیں میں نے کیبل کو لگا دیا ہے اب دیکھیں کیبل لگی ہویا یہاں سے میں اپنے جو بیٹری کی جو ہماری بیٹری کی جو کیبل ہے اس کو ریموف کر دوں گا تو یہاں سے میں نے اپنی بیٹری کی کیبل ریموف کر دی اور موبائل کو ٹھیک سے کیبل لگا دی تو ای ڈیل موڈ میں جانے کے لیے مجھے کیبل کو دیکھیں ریموف کر کر رکھنا ہے ہم نے تو ای ڈیل موڈ میں جانے کے لیے ہمیں ان دونوں ٹیسٹ پوائنٹ کو جوائن کرنا ہوگا زور سے آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا آپ کو اس طرح کی ٹول مل جائیں گے تو یہ ایزلی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اس طرح کا ٹول آپ دو وائر جو ہوتی ہیں ہماری سات انتیس کی جو وائر ہوتی اس کو دونوں کو موڑ اس کو چھیل کے اس کو موڑ کے آپ وہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں اگر آپ کے پاس یہ ٹول نہیں ہے تو میں اس کو کنیکٹ کر کے رکھوں گا اب اپنے میں یو ایس بی کو یہاں سے کر دوں گا تو دیکھیں یہ آواز آگئی ہمیں کنیکٹ ہونے کی تو کنیکٹ ہونے کی ہمیں آواز آگئی تو ہمارا اس کا مطلب ہے موبائل کنیکٹ ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ جاؤں گا اپنی سکرین کی جانے تو دیکھیں ہم نے اپنا فون ایڈیل موڈ میں انسٹ کر دیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جائیں گے اپنے فولڈر فلیش ٹول کی جانے می فلیش ٹول اوپن کریں گے ہم لوگ یہاں پہ ریپریش کریں گے تو دیکھیں سی او ایم تھری آگیا لکھا سی او ایم تھری کا مطلب ہے اب ہم لوگ اپنے سی اے ایم employers کیمرے کی سکرین میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دانلوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ موبائل کو دیکھتے ہیں کہ موبائل کا ہمارا کیا حال ہے تو اب ہم دیریکلی دوسری سکرین کے جانب تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا پروگریس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ موبائل کی جانب چلتے ہیں موبائل میں میں اس کی بیک کیبل لگا دوں گا دیکھیں بیک کیبل لگ گئی اس کو میں اب ریموو کر دوں گا اور اس کو آن کر دوں گا فون کو دیکھیں ہمارا فون آن ہو گیا اور اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا جب تک میں سکرپٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فون چل گیا ہے اس میں کوئی ایرر شو نہیں ہوا اس کا ملہ پہ کہ ہم سکسیس فولی اپنا موبائل انبرک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو بڑا سمپل طریقہ تھا کیونکہ میں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا سب بے وکوف بنا رہے ہیں کہ پیٹ سوفویر لے لیں پیٹ سرویس لے لیں کوئی بھی جینول طریقہ نہیں بتا رہا تھا اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو میں نے سوچا ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں تو اس طرح کی میں یونیک ویڈیو لاتا رہوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ